اسلام علیکم فرینڈز دوستو جب دنیا آپ کے سامنے بکھر رہی ہو تمام عمر جس موت کو جھٹھلایا ہو وہ سب سے بڑی حقیقت بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہو تو اس وقت کہ انسان کے موں سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ اس کی پوری زنگی کا لبے لباپ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی پوری زنگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی نظر آتی ہے اس وقت وہ جو بھی بولتا ہے وہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا سے رخصت ہونے والے مشہور ترین لوگوں کے موت سے پہلے آخری الفاظ بتانے والے ہیں مگر سے پہلا آپ لوگ زگزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل بر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں نمبر ون لیاقت علی خان دوستو لیاقت علی خان کا شمار پاکستان کے بانیوں میں ہوتا ہے وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مانے جاتے ہیں ان کو لیاقت پاک میں اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا جب وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے مختلف ریپورٹس کے مطابق لیاقت علی خان کے آخری الفاظ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے تھے نمبر ٹو سٹیو جوبز دوستو سٹیو جوبز کا شمار دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں ہوتا ہے سٹیو جوبز ایپلز اور آئی فون جیسے کمپنیوں کے مالک تھے وہ کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے آخری الفاظ بہت ہی چوکا دینے والے تھے جو کہ کچھ اس طرح کے تھے میں بزنس کی دنیا میں کامیابی پر پہنچا دوسروں کی نظر میں میں کامیاب ترین شخص ہوں لیکن اس وقت میں ایک بیمار بیٹ پر پڑا ہوا ہوں اور میری پوری زنگی میرے سامنے گھوم رہی ہے مجھے اب احساس ہوا کہ تمام اعزازات اور دولت جس پر مجھے بہت ناز اور فخر تھا موت کے سامنے بے مینی اور بے فائدہ ثابت ہو رہی ہے آپ کوئی نوکر رکھ سکتے ہیں جو آپ کے لئے کار چلائے اور آپ کے لئے پیسہ بنائے لیکن پھر بھی آپ کے پاس ایسا کوئی نہیں ہوگا جو آپ کی بیماری کو اپنے سر لے لیں نمبر تھری قیدیعظم محمد علی جنہ دوستو بانی پاکستان قیدیعظم محمد علی جنہ شدید علالت کے بعد خالق حقیقی سے جاملے قیدیعظم کے معالج پروفیسر ڈاکٹر علائی بخش نے اپنے کتاب میں تحریر کیا ہے کہ بانی پاکستان کے آخری الفاظ تھے میں اب نہیں نمبر فور محترمہ بین ازیر بٹو دوستو محترمہ بین ازیر بٹو کو بھی گولی مار کر شہید کیا گیا تھا پاکستان کی سابق وزیر عظم محترمہ بین ازیر بٹو اپنے اوپر اٹیک ہونے سے قبل جیئے بٹو کے نعرے لگا رہی تھی نمبر فائف امجد سابری دوستو امجد سابری کا شمار بھی پاکستان کے مشہور ترین قبال میں ہوتا ہے وہ مائے رمضان میں ائر وائے پر ایک پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہے تھے کے راستے میں گولی مار کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا امجد سابری کے آخری الفاظ بھی دل دہلا دینے والے تھے امجد سابری نے زندگی کے آخری ایام میں چلا کر کہا تھا کہ کیوں میری جان لینا چاہتے ہو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آخر میں ہیں ارفان خان دوستو بالی وڈ کے خان ارفان خان بھی کینسر سے جنگ ہار گئے انتیز اپریل کی صبح بالی وڈ کے ناموار ایکٹر ارفان خان اپنے چاہنے والوں کو اداس چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان کی بیوی کے مطابق دیکھو آما آئی ہے وہ میرے برابر میں بیٹھی ہے وہ مجھے بلا رہی ہے ارفان خان کے آخری الفاظ تھے دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید آپ کو پسانا ہی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں